اسلام علیکم میں ہوں مریہ مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ ایک اور یونیک مزددار بہت ہی آسان ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں چیز سٹوف بیف برگر بنانے لگے ہیں بیسک سے مسالوں کے ساتھ بنا کے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں کباب فریزر میں سٹور کرنے کے میں مختلف طریقے بھی آپ کو بتاؤں گی اور کباب بنانے کے طریقے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریسپی مست ٹرائے کرنے بنتی ہے بدہ ویسٹی انی ٹائم لیسک سٹار ایٹ لہسن کے جوہیں ہیں چار سے چھے ادرہ کا دونچ کا ایک ٹکڑا لے لیں دھنیا تقریباً ایک چوتھائے کب جتنا اندازہ کے مطابق آپ لے لیجئے گا ہری مرچو چار سے پانچ ہٹی پنٹ کرتا آپ کتنی تیکھی یوز کریں میں نے تیکھی والی یوز کی ہیں اور تھوڑی سی میں نے لال والی بھی ڈال دی ہیں تین سے چار ٹھیک ہے اس میں ذائقہ ہری مرچو سے ہی آئے گا ان تمام چیزوں کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں یا پیس لیں جیسے بھی آپ پیس دیں اور ایک سائٹ پر رکھ دیں پیاز لیں گے جو کہ وزن میں 1500 گرام تک ہونی چاہیے اسے بھی چوپر میں ڈال کے اچھے سے چوپ کر لیں اور سائٹ پر رکھ دیں کیمہ ہیں آدھا کلو جس میں دس سے بیس پرسنٹ فیٹ بھی ہونا چاہیے اگر فیٹ نہ ہو تو ایک سے دو کھانے کے چمچ آپ اس میں گی ڈال سکتے ہیں یا مکھن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سبزیاں جو چوپ کی تھیں وہ اس میں ایڈ کر دیں پیاز پانی اچھے سے نچوڑ کے پھر آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اچھے سے پانی نچوڑ کے پھر پیاز اس میں ایڈ کریں اچھے کباب بنانے کی نا ٹرک یہی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح مسل مسل کے نا آپ نے گھوننا ہے پہلے مسالے ایڈ کریں جس میں نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں گے میں آدھا کلو میں ایک چاہے کا چمچ ڈالتی ہوں کالی مرچوں کا پاودر آدھی چاہے کا چمچ چلی فلیکس ایک چاہے کا چمچ دھنیا پاودر ہے ایک کھانے کا چمچ زیرہ پاودر ایک چاہے کا چمچ گھر کا بناوا خوشبودار گھرہ مسالہ آدھی چاہے کا چمچ اب اس کو بہت اچھی طرح گوننا جیسے آٹا گونتے ہیں نا جتنا اچھا آپ گون دیں کہ اس میں لچک آئے گی جب لچک آئے گی تو پھر اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گے کباب پھر آٹا یا انڈا ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی میرے تمام وہ ویورز جو پوچھتے ہیں مریم آپ نے بائنڈنگ انگریڈین نہیں ڈالا تو کباب ٹوٹنگے نہیں تو ٹرک یہ ہی ہے کہ اچھی طرح سے اس کو مسل مسل کے گون لیں دیکھیں آپ نے لچک آگئی ہے پہلے کیمے میں لچک نہیں تھی گوننے کی وجہ سے لچک بھی آ گئی ہے جو سبزیاں ڈالی تھی وہ کیمے کے ساتھ یک جان ہو گئی ہے یہ طریقہ ہی چیک کریں بلکل میرے ہاتھ سے وہ نہیں گیرا اب اس کو اپنا فریج میں رکھ دیں فریج میں رکھ دیں تاکہ کیمہ تھنڈا ہو جائے جب کیمہ تھنڈا ہو جائے تو ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر لیں یا پھر کوکنگ آئل لے لیں جو بھی آپ نے سائز بنانا ہے کباب کا آپ نے کیمے کا اتنا پورشن لینا ہے ہاتھوں میں پھیلا کے آپ پیٹی کی شیپ دے دیں جیسے ہم لوگ بناتے ہیں تو یہ سمپل پیٹی ریڈی ہے اگر آپ بھینا چیز کے بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بنا لیں اگر آپ چیز ٹف کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں سیم آپ نے کیمے کا پورشن لینا ہے اسے اچھے سے پھیلا لیں اس میں آپ چیز ٹف کر دیں ایک سے دو کھانے کے چمچ میں نے گریٹیڈ موزرلہ چیز یوز کی ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں میک شور کہ اچھے سے اس کو سیل کر لیں اور پھر بول بنا کے آپ نے اس کو ہاتھوں میں دبا کے پیٹی کی شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں بن گیا ہمارا کباب چلیں کباب بنانے کا نام ہے آپ کے ساتھ ایک اور آسان طریقہ شیئر کرتی ہوں سیم اسی طرح سے ہی آپ نے بول بنا لینا ہے چیز کے ساتھ بنائیں یا ویڈاو چیز کے کٹنگ بورڈ لے لیں کوئی بھی فلیٹ سرفیس کی اوپر پلاسٹک کی شیٹ رکھیں بول رکھیں پھر سے پلاسٹک کی شیٹ رکھیں اوپر سے وزن ڈالیں کسی فلیٹ چیز سے تو یہ دیکھیں آپ کے کباب بن جائیں گے بہترین قسم کے تھکنا ہے سب آپ کی اپنی مرضی آپ کو کتنا تھک کرنا ہے فریزر میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو انڈویجویل آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس طریقے سے ریپ کر کے ایک ایک پیٹی آپ ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی چاہیے ہو نکال کے اس کو کوک کر کے انجوائے کریں ایک اور طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے پارشمر پیپر یا بٹر پیپر لے لینا ہے بول کو سینٹر میں رکھ کے پریس کریں اب اس طرح بھی آپ اس کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی پلاسٹک کے کنٹینر میں اس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں کباب فریزر میں آپ ایک مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں کوک کر کے دکھا دیتی ہوں آپ نے ایک فری پین یا گریل پین لینا ہے ایک چائے کا چمچ گوئل ڈال کے اچھے سے پھیلا لیں جتنے بھی کباب آسانی سے آئیں گے اس میں ڈال کے آپ نے کوک کر لینا ہے کیونکہ یہ بیف کے کباب ہیں تو تھوڑی ہلکی ہیٹ پہ ہی آپ کوک کریں گے لو ہیٹ پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے یہ کباب میں چکن میں already بنانا سکھا چکی ہوں یہ بیف کباب ہیں یہ بھی میری دو سے تین سال ہوگی اس ریسپی کو بھی آج میں دوبارہ سے وائس آور کر کے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے نیو فالورز آئے ہیں تو آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آٹھ سے دس منٹ لگیں گے ایک سائٹ پہ باقی ڈپینڈ کرتا ہے کیمہ کتنا موٹا یا باریک یوز کرتے ہیں موٹا کیمہ ٹائم لیتا ہے کوک ہونے میں تو لیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین قسم کے بیف پیٹی کباب ریڈی ہیں آپ چاہیں تو اس کو از اٹس بھی انجوئے کر سکتے ہیں لیکن آج کیونکہ ہم لوگ برگر میں سے یوز کرنے لگیں آپ دیکھیں چیز کتنی زبردست ہیں چلیں برگر بنانے کے لئے میں آپ کے ساتھ ایک سوس پی کی ریسپی بھی شیئر کروں گی جس کے لئے میں نے آدھا کپ میں ہونیس لی ہے اس میں سرکہ ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ ہات سوس یا چلی سوس ایک کھانے کا چمچ یا جتنا بھی آپ نے سپائسی کرنے ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور یہ کوک سی برگر سوس ہماری ریڈی ہے برگر بنس لیے ہیں اس کو میں نے مکہ لگا کے نہ ٹوست کر لیا تووے کے اوپر جو سوس ریڈی کی تھی وہ اس کے اوپر لگا لیں اپنی پسند کی آپ کوئی بھی اپنی پسند کی سوس لگا سکتے ٹومیٹو کیچپ لگا لیں میونیز لگا لیں جو آپ کا دل کریں سالات کے پتے رکھ لیں اب آپ آپ جیسے چاہیں برگر کو اسیمبل کر سکتے ہیں جو بھی سالات آپ کو پسند ہے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں چیز کا سلائس رکھنا چاہتے ہیں تمارٹر کا سلائس رکھنا چاہتے ہیں اس کمپلیٹلی آپ تو یو کہ آپ برگر کیسے بنانا پسند کریں گے یہاں پر میں نے تھوڑ اسی ٹومیٹو کیچپ بھی لگائی ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو لیجئے گھر پہ ہمارا بہترین قسم کا برگر ریڈی ہے یہ میری کافی پورانی ریسپی ہے بہت سے لوگ اسے ٹرائے کر چکے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ نے بھی اس ریسپی کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ بزار والے برگر تو بھول ہی جائیں کہ یہ اتنے مزیدار اور جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو مزہ آجے گا اگر تو آپ لوگ یہ ریسپی گھر پہ ٹرائے کریں تو واپس آکے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چکن میں بنانا چاہیں تو رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں خوش یہاں بانتے رہیں اللہ حافظ